ہیلو ایوری وان ہوپس آپ سب خیرے سے ہوں کہ آج جو ہے میں ڈیپ کلینزنگ کرنے لگی تھی سوچیں کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ پر شیئر کیا جائے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے گھر پر ڈیپ کلینزنگ کر سکتے ہیں فیس کی اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ میک اپ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسیز لیکن یونیورسٹی گوئنگ گولز ہیں کالیش گوئنگ ہیں اور جو آفیس گوئنگ گولز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے شادہ کے سیزن بھی جار رہا ہے ہم لوگ جو ہے میک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سکنگی کیر نہیں کرتے سو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ فیس کو کلین کریں اور جو ہے اپنے فیس کو ہیل دے رکھیں سو اس کے لئے کچھ انگریڈنٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی آپ لوگوں نے اس کو فولو کرنا ہے دن جو آپ کا فیس کلین ہو جائے گا ویک میں جو ہے ون ٹائم تو آپ نے مس جو ہے ڈپلنزن کرنی ہے اس میتھڑ سے سو اس سے جو ہے آپ کا فیس کلین ہو جائے گا فرس ٹیپ جو ہے وہ ہے فیس کو کلین کرنا ہے آپ لوگوں نے میرے پاس جو ہے مائی سیلے وارٹر ہے گارنیر کا آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے باہتا وہ یہ والا بہت اچھا ہے اسے میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے مائی سیلے وارٹر کو لینے اسے جو ہے فیس کو پھرے نہیں کرنے اگر آپ لوگوں نے میک اپ کیا بہتا تو آپ لوگوں نے مئی آرہو کھرسے کٹن کی اوپر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو لگانے مائی سیلے وارٹر کو دن اپنی فیس کو کلین کرنے شروع کردینا آپ لوگوں نے جب بھی میک اپ کیا ہو تو اس کو ریموف کرنے کے لئے مائس چیزر وارٹر کو ہی یوز کیا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سکن کے اندر جتنا بھی میک اپ ہوتا ہے وہ سارا اچھ سے ریموف ہو جاتا ہے اگر سکن کے اندر میک اپ رہے چاہتا ہے تو اس کے بارے سے پورس ہو جاتے ہیں اور ایکنی وغیرہ کا ریسن بنتا ہے فیس کو کلین کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ماسک بنا لینا پاورڈر ملک ہی میں اما اور نہیں ہای اللہ ہاں کرنے کے لئے Throughout this حال تیسپن جا آپ لوگوں نے کوئی پاورڈر ملکک یوں کے لئے لینے نعم پاورڈر جا ہی کسی بھی کانپانی کا ڈیک اپ کی آمش کر سکتے ہو اس کے بعد دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ کافی کو�이 جا آپ لگوں نے1 تی سپون کافی اس کے بعد لاتے آپ لوگوں نے تیسرا جا انگریڈینٹ لینا performances لیمن لیمن جو ہے یہاں پہ میں نے سکویز کر لیا تھے تک کہ اس کو سٹور کیا جائے اس کو بعد میں سٹینڈر کے ساتھ سٹین کر کے دن جو ہے اس کو کسی بھی بوٹل میں ڈالنے دن اس کو کیپ سے چیسے اس کو بند کر لیں تک کہ جو ہے خراب نہ ہو جائے دن اس کو فریچ میں آپ لوگوں کو رکھتے سٹور کر سکتے ہیں سو اس طرح سے میں نے جو ہے لیمن کو سٹور کیا ہوا ہے سو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں نے ٹو سپون جو ہے لیمن کے لے لینے لیمن کے رس کے جو ہم لوگوں نے نکالا ہوا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھ سے مکس کر لینا ہے اتنے اچھ سے مکس کریں کہ کوئی بھی گھٹلی ٹائپ جو ہے وہ نہ بن جائے اور جو ہے اچھ سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد جو آپ لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے اس کی کونسیسٹنسی کی طرح کیا ہے لیک اگر یہ بہت زیادہ پتلہ ہے دن آپ لوگ مزید اس کے اندر پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے جب بنایا تھا تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر پاورڈر ایڈ کیا تھا دین اس کا ٹیکسٹ ٹیک ہوا تھا اور پھر میں نے اس کو فیسپے نے پھلائی کیا آپ لوگوں نے اس ماسک کو اپلائی اس طرح سے کرنا ہے اپنی فنگرز کی ہلپ سے آپ لوگوں نے پورے فیسپے کو لگا لینا ہے اور اپنے آئیس کے اوپر والا حصہ ہے دارک سرکر کے نیچے اور آئیس والا ایریس کے تھوڑا سا آپ لوگوں نے شوڑ دینا ہے باقی پورے فیس پہ اچھ اسے پلائے کر دیں اور ایونکہ آپ کو نیک پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں فائیوٹو ٹیم نیٹس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو لگا رہنے دینا ہے جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا دن آپ لوگوں نے اچھے سے اس کی تھوڑا سا پانے لے کے مساج کرنی ہے اور فیس کو واش کر لینا ہے فیس کو واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فیس کو ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں نے پینج جو آپ لوگوں نے پینج جو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈیٹول کے ساتھ ساف کر لینا ہے یہاں پر جو میں نے تھوڑی سی کوٹن لی ہے دین جو ہے اس کی ہیلپ سے ڈیٹول کے ہیلپ سے میں نے پینج جسے ساف کر لیتا ہے تاکہ جتنے بھی جراسے میں وہ ختم ہو جائیں اور پینج ساف ہو جائے آج کی ویڈیو میں جتنا بھی میں نے طریقہ بتایا ہے وہ افورڈیبل ہے اور آپ لوگ آرام سے گھر پر کر سکتے ہیں ایونکہ آپ لوگ کے لیے میں نے سٹین جو ہے وہ بھی چولے پر پانے گرم کر کے کی تھی لیکھ آپ لوگ کے لیے ایزی ہو کے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا سٹیمر سو آپ لوگ جو ہے اس دیسی طریقے سے بھی سٹیم لے سکتے ہیں ایونکہ اس طریقے سے زیادہ چسے سٹیم لی جاتی ہے ٹو منٹ آپ لوگوں نے جو ہے چسے سٹیم لینے سٹیم لینے کے پاس جو ہے آپ کی سکین جو سوفٹ ہو جاتے ہیں اور آرام سے جو ہے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ ریمو ہو جاتے ہیں ایونکہ آپ لوگ کے سامنے کہ کس طرح سموثلی سے جو ہے وائٹ ہیڈ میں ریمو ہو رہے ہیں میرے ساتھ جو ہے فیس پہ وائٹ ہیڈ تھے سو جتنے بھی تو تقریبہ نکل آئے تھے بہت ہی آرام سے جو ہے نکل آئے تھے سو یہ سب سے بیسٹ اور ایزی طریقے آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے اپنے وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ کو ریمو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ہماری پورٹس اوپن ہو جاتے ہیں سٹیم لینے کے بعد وائٹ ہیڈ نکھانے کے بعد سو ان کو لوگ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے ٹونر اپلائے کر لینا فیس پہ کسی بھی کمپنی کا آپ لوگ ٹونر لے سکتے ہیں ٹونر کو لگانے کے بعد فیس کو ڈرائے ہونے دیں اور جو لاس ٹیپ ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی ماسک جو ہے اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے دن جب وہ ڈرائے ہوگا تو پھر آپ لوگوں نے فیس کو واش کر لینا ہے اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ ایزی لی اپنی فیس کو کلین کر سکتے ہیں اور عام سے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈز کو بھی ریموو کر سکتے ہیں سو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی اور آپ لوگ اس میتھوڈ کو یوز کر رہے ہیں دن مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سکرین میں مسک بتانے کہ کس طرح کے رہے ہیں آپ لوگ کے ریزرٹ سو ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ shirt ڈیو شکر ڈیو شکر ڈیو شکر ڈیو شکر ڈیو implementغم